میں کبھی ادھر نہ رکھتا لیکن وقف لازم تھا آپ کو تکلیف دیئے سبحان اللہ بولے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مْرَاتَ فِرَاوُونَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرَاوُونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرِيَ مَبْنَةَ اِمْرَانَ الَّتِي احْسَنَتْ فَرْجَهَا وَمَرِيَ مَبْنَةَ اِمْرَانَ الَّتِي احْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوْخِنَا وَسَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَقُطُبِهِ وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِي احْسَنَتْ وَدْدَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُمْ رَا تَفِرَانُونَ غور کیجئے گا ذرا ترجمہ پہ وَدْدَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَا تَفِرَانُونَ اللہ ایمان والوں کے لئے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی آمَنُمْ رَا تَفِرَانُونَ اللہ مثال بیان کرتا ہے ایمان والوں کے لئے یہ نہیں ہے کہ فرعون کی بیوی صرف رول مادل ہے ایمان والیوں کے لئے نہیں ایمان والوں کے لئے صرف ایمان والیوں میں ایمان والے بھی وَدْدَرَبَ اللَّهُ مَسَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَا تَفِرَانُونَ رب العالمین اس کی مثال میں ہمارے لئے سبق کیا ہے قرآن نے وہ سبق پیش کی فرمایا اِذْ قَالَتْ اِذْ قَالَتْ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَاً اِذْ قَالَتْ اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَاً فِي الْجَنَّهَ جب یہ ہمارے موسیٰ کو بچانے کے لئے میدان میں آئی عزتِ موسیٰ کی پیرے دار بن کے میدان میں اُتری ناموسِ موسیٰ کی حفاظت کے لئے میدان میں اُتری تو تم تو صرف ایک گرفتاری سے ڈرتے ہو قرآن کہتا ہے اس کے پیروں میں مخے ٹھوکی گئی لوئے کی کنگیوں سے اس کے جسم سے چمڑا اُتارا گیا آنکھوں میں لوئے کی سلائیاں پھیری گئی زبان کاٹی گئی کہ موسیٰ کا انقار کر دے لیکن قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَتْ رَبِّ بِبْنِ لِي اِنْدَقَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ یہ مار کھا کر کے ایک ہی بات کہتی تھی رب العالمین مجھے اپنے پڑوس میں جگہ آتا فرمائے رب العالمین مجھے اپنے پڑوس میں جگہ آتا فرمائے رب العالمین مجھے اپنے پڑوس میں جگہ آتا فرمائے کے لئے کیا اس پوری امت نے مل کے اتنا ظلم سہا ہے ناموسی رسالت کے لئے لیکن پاؤں میں میخے ٹھوکی جا رہی ہیں آنکھوں میں لوئے کی سلائیاں پھیری جا رہی ہیں لوئے کی کنگیاں گرم کر کے جسم سے چمڑا اتارا جا رہا ہے زبان کٹی جا رہی ہے اور نجانے کتنے ظلم کیے جا رہے ہیں اس پاک خاتون پر لیکن قرآن کہتا ہے اس قالت رب ابن لی اندک بیتن فر جنہ مولا تیرے نبی کی عزت کی خاطر یہ ساری مار برداشت ہے بس اپنے پڑوس میں گھار اتا فرما دے اتنا مسئلہ تو حل ہو گیا نا جناب آسیہ کی اس تقریر سے جو رب نے قرآن میں بیان کی ہے کہ سارے کلیک کام کرنے سے جنت ملتی ہے یا جنت کا کوئی ٹھکانہ ملتا ہے نبی کی عزت پر پہرہ دینے سے رب کے پڑوس میں گھار ملتا ہے اب یہ سمت کی مرضی ہے کہ وہ بحریہ میں ایک پلات بک کروانا چاہتی ہے یا رب کے قرب میں بک کروانا چاہتی ہے دی ایچے میں اپنا پلات بک کروانا چاہتے ہیں یا رب کے قرب میں بک کروانا چاہتے ہیں ایک بات تیہ ہے کہ رب کے قرب میں انبہ کا بیتن فل جنہ جنت میں رب کے پڑوس میں گھار صرف اس کا ہوگا جو ناموسی رسالت کا پہرہ دے گا تو جب موسیٰ کی عزت پر پہرہ دینے سے رب کے پڑوس میں گھار ملتا ہے تو محمد کی عزت پر پہرہ دینے میں کہاں گھر ملتا ہوگا رب ابن علی عندك بیتن فل جنہ یا اللہ تو نے گھر دے گا فرمایا ہم نے اسٹام کر دے گا یا اللہ وہ اسٹام صرف موسیٰ کی کتاب میں بیان کیا فرمایا نہیں خاتم النبی جین پر نازل ہونے والی خاتم القطب میں بھی بیان کیا سبحان اللہ کی آواز کیوں نہیں آئی یہ جنڈ کی کچھری کا لکھا ہوا اسٹام نہیں ہے یہ پروردگار کا لکھا ہوا اسٹام ہے جبرائیل کے ذریعے بھیجا ہوا اسٹام ہے سینہ محمد پہ نازل کیا گیا اسٹام ہے جسے رب نے سینہ علم نشرخ میں محفوظ فرمایا ہے فرمایا اِذ قَالَتْ رَبِّ بِنِ لِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ وَنَجْنِي مِنْ فِرَاونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْخَوْمِ الظَّالِمِينَ فرمایا ہم نے اسے نجات عطا فرما دی اور اس ظالم کو ہم نے جہنم کے نکلے تہمے پنچا دی یا اللہ اس لی بھی نہیں کیا کیا تھا فرمایا صورت قصص نکال بیس وفارہ نکال نکال لو تو پھر آپ چھو بیٹھیں گے اتنی دیر میں جب تک میں اسے بارہ نکالوں گا جب تک میں اسے بارہ نکالوں گا یا رسول اللہ نبائی نبائی یا رسول اللہ نبائی 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 قرآن کا حبیس cotton سپارہ سورت قنام سورت القصص آیت کا نمبر نو اس عورت نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فراون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا قتل کرنے کا ارادہ کیا میں لفظ بدل دیتا ہوں جب فیرون نے نامو سے رسالت پر حملہ کیا جب فیرون نے نامو سے رسالت پر حملہ کیا تو حضرت وہاں پہ لبیک والی نہیں تھے لبیک والوں کی فکر تھی سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ بولو جب اس خبیص الفطرت اور خبیص المزاج انسان فیرون نے نامو سے نبوت اور نامو سے رسالت اور نامو سے موسیٰ پر حملہ کیا تو وہاں پر موسیٰ کی حفاظت کے لیے ابھی کوئی فوج موجود نہیں تھی کوئی لشکر موجود نہیں تھا کوئی جماعت موجود نہیں تھی اللہ نے جس سے فیرہ دلوایا وہ فیرون کی بیوی ہے اس کا مطلب یہ ہوا ایک فکر یہ بھی ہوئی کہ جو جو لبیک والے ہیں کیونکہ یہ نامو سے رسالت کے پہردار ہیں تو ہر لبیک والے کی ماں بہن بیوی بیٹے بھی سیدہ کائنات کی کنیز بن کر رسول اللہ کی ختم نبوت کی محافظ ہونی چاہیے ابھی تک کوئی کہانی سنائی ہے تو مجھے روک دیجئے گا کوئی حقایت سنائی ہے تو روک دیجئے گا اتنی دیر میں کوئی لطیفہ سنائی ہے تو روک دیجئے گا کوئی من گھڑت روایت پیش کی ہے تو روک دیجئے گا کوئی تفسیر بر رائے کی ہے تو روک دیجئے گا اور اگر اتنی دیر میں قرآن پڑا ہے پھر میرا حق بنتا ہے آپ سے اتنا کہنا کہ سوچوں کو بلند کر کے لبیک کے ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ پاکستان بھی بدل جائے حالات بھی بدل جائے حضور کی حضرت بھی محفوظ ہو جائے یا رسول اللہ نبی ماشاء اللہ کوئی دل کا دروازہ کھلا ہے سنیں گا قرآن فیرون جناب موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہے ناموس موسیٰ کی محافظ بن کے جو کردار سامنے آیا رب کو وہ کردار اتنا پسند آیا ہے اتنا پسند آیا ہے حضور فرماتے ہیں وجہ کیا ہے آسیہ پہ مہربان ہونے کی کہ اللہ آسیہ پہ اتنا مہربان ہے حضور نے فرمایا قاضی صلاح اللہ فانی پتی اس آیت کے تحت ایک حدیث لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا آسیہ پہ رب مہربان اس لیے ہوا کہ آسیہ حضرت موسیٰ کی عزت پہ پیرا دینے کے لیے آگے بڑے اور یہ وہ موسیٰ ہے یہ وہ موسیٰ ہے جو تور پہ جا کے کہتا ہے یا اللہ نبوت بھی واپس لے لے رسالت بھی واپس لے لے امت بھی واپس لے لے تورات جیسی کتاب بھی واپس لے لے نبوت اور رسالت جیسے منصب بھی واپس لے لے بس مجھے آخری نبی کی امت میں شامل فرما دے اس کے بعد آسیہ کے بعد جس خاتون کا ذکر آنے والا ہے وہ مریم ہے وہ حضرت عمران کی بیتی ہے حضرت عیسیٰ کی ماں ہے یہ اس نبی کی ماں ہے جو نبی اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے انجیل واپس لے لے کلمہ واپس لے لے نبوت کا عوضہ واپس لے لے رسالت کا عوضہ واپس لے لے اجازاتوں موجزاتوں قرامات واپس لے لے مجھے آخری نبی کے نالین کے تصمے کھولنے والوں میں شمار فرمالے یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے نبی کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا اور یہ تو پھر اولو لازم نبی ہے نبی کوئی بھی مفضول نہیں ہوتا نبی ساری افضل ہوتے ہیں نبی کوئی معمولی نہیں ہوتا سارے نبی غیر معمولی ہوتے ہیں نبی کوئی عام نبی نہیں ہوتا سارے نبی خاص ہوتے ہیں لیکن یہ ان خاصوں میں اور ان خفزلوں میں سب سے خفزل ہیں جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے امت بھی رکھتے ہیں کلمہ بھی اپنا رکھتے ہیں اپنی علیدہ شریعت بھی رکھتے ہیں ایک کہتا ہے مجھے امت محمد میں شامل کر نبوت و رسالت نہیں چاہیے دوسرا کہتا ہے مجھے نبوت و رسالت نہیں چاہیے آخری نبی کے نالین کے دسمیں کھولنے والوں میں رکھ لے اللہ اس نبی کی ایک محافظہ کو اور ایک اس نبی کی ماں کو بطور ایجمپل پیش کر رہا ہے قرآن مجید میں پھران ہرشی دریتا پڑ کر ٹوٹ پڑا جناب موسیٰ پہ جس طرح تمہارے حکمران لیاقت علی خان سے لے کر شہباز بھی غیرت تک ٹوٹ پڑے نام اسے رسالت پر فران بھی ایسا ٹوٹا لیکن اس قوم نے مریم بلاول عمران کی گاڑی کے آگے ناچنا سیکھا کاش کہ اس نے قرآن کے سائے میں مصطفیٰ کی عزت پر پیرا دینا سیکھا ہوتا تو یہ بلاول عمران اور بلاول عمران اور مریم کے جنڈے کے نیچے نہ کھڑے ہوتے مصطفیٰ کے لیوال خمد کے نیچے کھڑے نظر آ رہے ہیں عمران کے جنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں ہم کے جنڈے کے نیچے کیوں نے یہاں نہ چاہتے ہیں شیر کے جنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں لیوال خمد کے نیچے کیوں نے یہاں نہ چاہتے ہیں تیر تلوار کے جنڈے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں لیوال خمد کے سائے میں کیوں نے یہاں نہ چاہتے ہیں اور حرام کے مال کی سبیل پیتے ہیں کو سر و سر سبیل سے کیوں نہیں پینا جاتے اور بغیرتی کی زندگی جینے سے مر جانا بہتر یہ قوم کیوں نہیں سمجھتے چائے کا توکن پہ ہم نے ایمان بچھتے دیکھے چولے سموس کی سموسے کی پلیٹوں پہ ایمان بچھتے ہم نے دیکھے شید کی بوطل پہ ایمان بچھتے ہم نے دیکھے دیسی گی پہ ایمان بچھتے ہم نے دیکھے مطن کڑائی اور بیف کڑائی اور چکن کڑائی اور تکے کباب پہ ایمان بچھتے ہم نے دیکھے سگرٹ کی تپی پہ ایمان بچھتے ہم نے دیکھے سیور اور پریانی کی پلیٹ پہ ایمان بچھتے ہم نے دیکھے پانچ ہزار روپے پر ایمان بکتے ہم نے دیکھے یار ایک بار مصطفیٰ کی گلی میں بھی اپنے آپ کو بیٹھ کے دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ تِمْرَاتُ فِرَعُونَ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكُ سبحان اللہ کی آواز نہیں آتی کبھی کبھی بغیر چسکے کبھی سبحان اللہ کہہ لیا کہے صرف تسکہ لینے پر یہ سبحان اللہ نہیں ہوتا ہے وَقَالَ تِمْرَاتُ فِرَعُونَ قُرَّةُ عَيْنِ اللِّي وَلَكُ حضورِ وَلَكُ حضورِ وَلَكُ حضورِ وَلَكُ یہ مقدر مقدر کا کام ہوتا ہے اللہ اس بات کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات ایک طرف مو کر کے کھڑی ہو جائے اور حضور کی عزت میں پیرا نہ دے اللہ خود بھی اپنے محبوبوں کی عزت پر پیرا دینے کے لیے کافی ہے لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مردے کیا کرتے ہیں جو عشق رسول کے دعوے دار ہے